یہ جتنے بھی جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی موسیقی جائز ہے میں نے کہا موسیقی کیا وہ اکیلی دنے ہی بجی جانی ہے آخر کون سا دنیا کے اتنے لوگ اکل مند آگئے ہیں بھی اکیلی دن پہ بڑا مزالے میں لگ جائیں اخیر وہ دنے کہیں نہ کی چھپی ہوتی وہ موسیقی ہوگی پھر ساتھ گانا ہوگا گانے والی ہوگی وہ ہزار لوازم پیدا کر کے آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو غامدی ایٹمالوجی نہیں جاتی کسی بھی علم بلکل نہیں اس کو پتا کسی علم کا آپ اس کو ستہی عالم سمجھیں بھی بچارے نے جو پڑا ہے جو اس کو سمجھاتا ہے اس کو پتا ہی نہیں جب ایک سوال کرتا ہے نا تو بچہ تو اس کے پیچھے سوال کے پیچھے پوری ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے اس میتھڈالوجی کو جو ہوتا ہے وہ ایپسٹر میتھالوجی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں صحیح علمیاتی کیا شہ ہے پیچھے سے سوال پیدا کہاں سے ہوا ہے کس شہ نے سوال کو جنن دیا اگر بچہ یہ پوچھتا ہے وہ شہ ٹونڈو اگر وہ پوچھتا ہے سارچی گانا گانا جائز ہے تو گانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیر پھیر تو بہت کرتے ہیں اللہ اپنا دے خدا ان لوگوں کو پتا نہیں کہاں پہ ان کے ساتھ سلوک کرے گا جب آدمی عالم ہیر پھیر پر آجائے کہتا ہے گانا کیا ہے اس کے اندر شاعری ایک بندہ گنگناتا ہے جب لفظے گانا بولا جاتا ہے ہمارے اندر سانگ جب بولا جائے تو سانگ کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ باجے گاجے گانے والا اور اس کی شاعری کئی لواز مات کٹھے ہو جاتے ہیں جو انسانی ذہن کے لیے اور اس کی عقل کے لیے اس پر حسر انداز ہوتے ہیں اور جدید سائنس ان کی مخالوت بھی کرتی ہے یہ جس کو اپنا ماں باپ مانتے ہیں جدید سائنس کو وہ ساری مخالوت بھی کرتی تو ہوتا کیا اندھی جا اس کے دل پر چلی جاتی دونوں چیزیں فرمایا جب وہ اپنی چیزوں سے شہوا آنکھوں کے ذریعے شہوت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ دل کے اندر شہوت کی چیزیں چلی جاتی ہیں جب وہ اپنی کانوں کے ذریعے سے بھی شہوت کی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہیں وہ پھر بخارات بنتے ہیں اندر اندر بخارات جیسے ہنڈیا کے بخارات ہی بنتے اس طرح اندر بخارات بنتے ہیں وہ جب بخارات بن جاتے ہیں دونوں چیزوں سے غلط کام لیا تو غلط شاہی تیار ہونے ہیں ہنڈیا کے اندر آپ سارے غلط اجزاء ڈال کے اس کے بعد پھر چولا چلا کے یہ کہیں کہ اندر سے صحت مند اجزاء آپ کو مل جائیں یہ نممکن بات ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی صورت میں اس لئے اللہ پاک نا انہ سمہ والبسر والفادہ کلن الائکہ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ایسی کیا ہیں ہم ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ لیں گے کہ تم نے کہاں پر اس کو سرف کر کے آئے تم جو کہتے تھے کہ میرے ذہن کے اندر اتنے الٹے سیدھے سوالات اٹھتے ہیں تم نے غور ہی نہیں کیا یہ سوالات کہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ اصل کام جو تفکر کا یہ ہے کہ آدمی اپنا کیا چیز اکتیار کرے وہ ان تین چیزوں کے تین ٹول یہ استعمال ہوتے ہیں اور تینوں ٹول پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں انسان کا دل کس شہر پر آئیوں نے الجا دیا ہے انسان کی آنکھ کو کہاں الجا دیا ہے اور انسان کے کان کو کہاں پر الجا دیا ہے آپ دیکھ لیں یہ جتنی جدی چیزیں ہیں وہ ان تینوں چیزوں کو خراب کر رہی